اسلام علیکم دوستو میرا نامہ میں صدق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ آنکھ یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو کا کچھ ٹاپک اس طرح سے ہے کہ آپ بیز ایڈیو میں آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے چیز ریکوائر ہے ویب سائٹ کیسے اوپن کریں گے کہاں سے اس کا ایڈ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کس کس چیز پر بلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ چلان کس طرح اپلوڈ کریں گے اور ان کی ویب سائٹ پر مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسے ویڈیو میں شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل سے اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی لیکٹاپ یا کمپیوٹر ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا انشاءاللہ کمپلیٹ میٹھر آج کیسے ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیں چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور اپلائی کریں تو جناب میں اپنے لیکٹاپ کی سکرین پر آ چکا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنی لیکٹاپ کے اندر کروم بروزر کو اپن کرنا ہے تو میں نے یہاں سے بیز ایڈیو کی ویب سائیڈ کو اپن کیا ہوا ہے آپ کو سرچ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائیڈ آ جائے گی آپ اسے اپن کر سکتے ہیں یہ لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے موبائل سے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس موبائل میں اس طرح تین ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ انڈکس موڈ کا اپشن آئے گا تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر ٹائپ سکرین اوپن ہو جائے گی تو میں جسٹ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہے آن لائن اڈمیشن 2021 میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اپشن آ جاتا ہے بہت دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان آن لائن اڈمیشن سسٹم کلک کھیر پہ آن لائن اڈمیشن سسٹم تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیرنس اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہے لاغ ان اور یہاں پہ ہے create new account اگر آپ پہلی دفعہ پلائی کر رہے ہیں بیز ایڈیو کے اوپر تو آپ کو apply now کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ ساری اپلائی کر لیں گے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہاں پیان کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا apply صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا کوئی گلتی تو نہیں ہے یہاں پہ آپ نے login کے option پہ دوبارہ آنا ہے پہلے یہاں سے apply کریں گے پھر اس کے option پہ آئیں گے date of birth اور cnice جب ملا کے login کریں گے تو جو آپ نے apply کیا ہے وہ bio data آپ کے سامنے کھل کے دوبارہ open ہو کے آ جائے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا apply ہو چکا ہے تو اس کے نیچے ہی انہوں نے یہ add دیا ہوا ہے جی اس add کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ کیا ہے undergraduate program جو ان کے پاس ہیں جی وہ ہیں جی یہ والے bs program میں ہیں bs physics bs chemistry bs biology bs mathematics آپ جس میں apply کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ totally subject دیئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ technology کے دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد languages study languages faculty of Islamic study کے دیئے ہوئے ہیں bs urdhu bs english bs islamic study bs arabic اور bs srack یا ایسے ہی کچھ لکھا ہوئے شاید تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ bs کے ہیں اور اس کے بعد انڈر graduate program 5th semester تو یہ bs physics کے ہیں bs chemistry bs computer science bs biology bs mathematics bs statistics bs بواطنی zoology biotechnology ایسے ہی کچھ لیو ہیں technology system تو یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ morning evening دونوں کے ہیں اور یہ morning کے ہیں bs arabic اور bs islamic study bs economics تو یہ morning کے ہیں اور evening کے بھی انہوں نے ساشو کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہیں mhc کے پروگرام یہ والے ہیں اور phd پروگرام یہ ہیں scholarship کا انہوں نے بتایا ہوا ہے جی pap for need based تو یہ بھی آپ دیکھ لینا اور اس کے بعد last date for submission to application 168 2021 یعنی 16 august 2021 monday کو ان کی last date ہے اس سے پہلے پہلے آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ apply نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے admission in a phd and emphil test subject based test subject پہ based پہ ہوگا یعنی کہ آپ کو number کی base پہ نہیں ہوگا یہ test اپنا پہلے لیں گے اور اس کے بعد ہوگا اپنے fifth semester میں admission لینا ہے تو وہ بھی آپ کے test کی base پہ ہوگا نہ کے number کی base پہ minimum 10 seat or around for each undergraduate program for self finance تو یہ انہوں نے اپنا دیا ہوگا ہے تو یہ ہے جی انہوں کا add آپ پہلے اسے اچھی طرح پڑھ لیں اور یہاں پہ دیکھ لیں آپ نے سبجیکٹ پہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آ جائیں جی یہاں پہ اس کا size چھوٹا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آ جائیں جی اس کے بعد جناب apply now پہ جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interference open ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے under graduate ہے اور under اس کا size تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں یہاں پہ under graduate program ہے under program 5th semester ہے mphil bx secondary phd تو میں آپ کو صرف manually آپ کو دکھانے کے لیے under graduate program پہ apply کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے mphil پہ نمبروں کی detail اور سب کچھ اور اس کے بعد save تو میں یہاں پہ سب سے پہلے فرضی id کا لکھ رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 36 101 63 67 577 5 یہ میں نے فرضی لکھ لیا صرف آپ کو apply کر لیے دکھانے کے لیے اور data پر لکھ دیتے ہیں جی پانچ اور یہاں پہ کچھ کر لیتے ہیں جی اگست اور ویر کر لیتے ہیں جی نو دو ہزار ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے نیم میں لکھ دیتا ہوں جی محمد نواز اور اس کے بعد لکھ دیتا ہیں جی فادر نیم پادر نیم میں لکھ ریتے ہیں نور محمد اور اس کے بعد انٹری ٹیسٹ سیڈی جیس پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں جو ان کا ٹیسٹ ہو گا تو میں یہاں سے اس سیلیکٹ کر لیتا ہوں جی ملتان پک سوری انٹری ٹیسٹ سینٹر سیڈی تو میں یہاں سے اس ملتان سیلیکٹ کر لیتا ہوں ملتان تو یہ میں ملتان سیلیکٹ کر لی اس کے بعد آپ میل ہیں فی میل ہیں تو میں میل پر اپلائی کر دیں گے آپ اور اس کے بعد نیشنیلیٹی پاکستان جی پاکستانی پاکستانی تو اس کے بعد ہے جی سیلیکٹ کشمیر آپ کہاں سے ہیں جی میں جی پنجاب سے ہوں تو پنجاب سے میرا خانے وال کا تو میں یہاں پہ کر دوں گا جی خانے وال خانے وال کے مسلم الحمدللہ اور اس کے بعد اڈریس میں جی جہانیاں سے جہانیاں لکھ دیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے پی ٹی سی ال اور سیل نمبر پی اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے سیل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ بھی کچھ سیل نمبر لکھ دیتے ہیں سیل نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اگر آپ کی ایمیل ہے تو آپ نے ایمیل لکھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایمیل لکھ دیتا ہوں ایمیل لکھ کریں گے تو اس کے بعد ہے پلیس آف سٹیج دیورنگ سٹیڈی سٹیڈی کے دوران آپ کہاں کہیں ٹھہر نہ چاہتے ہیں آپ کا اپنا ہوس سٹی میں آپ یونی ویس ٹھل میں رہنا چاہتے ہیں یا کوئی ادھر پلیس ہے تو میں یہاں پہ کوئی ادھر پلیس کر دیتا ہوں اور حافظ قرآن یس اور نو تو اگر آپ سے قرآن ہے تو یس پہ کلک کر دیجئے گا اگر آپ نہیں ہیں تو پہ پکچر ہے جی پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے میں یہاں پہ پر پکچر اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ کی پکچر آگی جی اس کے بعد پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بتایا ہوا کہ بیک گرون کیسا ہونا چاہیے اور بیک گرون موسٹ بی پلین وائٹ تو یہ ساری پکچر کے متعلق ہیں کچھ انفرمیشن آپ اسے نوڈ کر لی جیے گا اور اس کے بعد ہے جی پرسن ایو بی انفرم تو ایمرجنسی تو ایمرجنسی میں آپ پرسن کو انفرم کیا جائے تو میں لکھ دیتا ہوں جی نیم آف پرسن میں لکھ دیتا ہوں جی نور محمد ہے اور اس کے بعد اڈریس لکھ دیتا ہوں جی جہانی اور اس کے بعد نمبر پی ٹی سی ایل تو میرا نہیں ہے اور یہ میں لکھ دیتا ہوں زی رو تین سو ہوگی اور اس کے بعد مائٹریکس او لیور ایکو لنٹ ڈیٹیل تو ہم نے مائٹریکس کے جو نمبر ہے ان کی آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے تو میں یہ پر سیلیکٹ ڈیگری کر لیتا ہوں جی میٹ ملتان میں ملتان سے کی ہے کی بکی ہے جی ٹو تھاؤز سکسٹین تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی ٹو تھاؤز سکسٹین میں ہی میں نے کی ہے میٹریک کا رو نمبر جو تھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور میٹریک مارکس تھے یارہ سو اور روٹین مارکس میٹریک بائیس ملتان ٹو تھو سکسٹین یارہ سو 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 پچاس رو نمبر ڈیویجن سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تو یہ فرسٹ بنتی ہے تو یہاں پہ گریڈ اور یہ بنے گا یہ بنے گا میرے گا میں کوئی سیک کر دیتے ہیں اور اس کے بار آ جاتا ہے جی ایف ایف سی آئی سی ایف یہاں پہ ڈیگری سب سے پہلے تو ڈیگری ہے ایف سی پری میڈیکل آئی سی ایس کی اور بورڈ ہے بائیس ملتان کر دیتے ہیں جی جناب تو اس کے بعد اگزامنیشن پاس کیا ہے جی اینویل میں اور دو ہزار اٹھارہ اور اس کے بعد رول نمبر ہے جی پین تیس اور ٹوٹل مارکس ہیں جی یارہ سو اور مارکس ہیں جی آٹھ سو چھپن ڈیویجن یہاں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاسٹ اور یہ ہمارا آگیا اے اگر آپ کا سجیکٹ لیسٹ میں نہیں ہے تو آپ ناٹ ہی نا لیسٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے جی اگر آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں تو یہاں پہ آپ سبجیکٹ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ سبجیکٹ آپ تو میں میتھمیٹکس پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میتھمیٹکس کر دیتے ہیں سبجیکٹ ٹوٹل مارکس تو یہاں پہ آپ نے بتانے ہے جی اس سبجیکٹ میں آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے تو سبجیکٹ کے ٹوٹل مارکس میتھ کے سو ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ سو کر لیتا ہوں اور میرے اس میں تھے نائنٹی ون اور سبجیکٹ ٹو میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں جی فزیکس پہ یہاں پہ ہے جی فزیکس اور اس کے ٹوٹل مارکس ہیں ہنڈرڈ اور میرے تھے ایٹی ٹو اور اس کے بعد ہے تھرڈ سبجیکٹ ہم کر لیتے ہیں جی کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس یہ رہا جی کمپیوٹر سائنس پہ میں کلک کرتا ہمارے پاس آجاتے ہیں جی کردیں گے اور اس کے بعد اس کے مارکس ہوتے ہیں جی دو سو اور اس میں تھے ون سیمنٹی فائیو اور اس کے بعد ہے فزیکس فزیکس پہ ہیں سبجیکٹ ایک سو پچاس اور ایک ون زیرو نائن اور اس کے بعد یہاں پہ آپ تیسرا سبجیکٹ آپ مجھے کا سیلیکٹ سکتے ہیں تو میں نے کمپیوٹر سائنس کیا ہے تو تیسرا سبجیکٹ ایک سو پچاس اور حانسل کردہ نمبر ہے جناب ایک سو پندرہ اور اس کے بعد آپ جیسے یہ ساری اپلائی کر دیں گے تو اس کے بعد آئے گا سیل اپلیکیشن جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کچھ انٹرفیرنس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو اوکی اور سبمیٹ کے اپشن پہ اپنے کلک کریں گے تو یہ آپ کے اپلیکیشن بھی فارم پہ چلے جائے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیرنس اوپن پروگرام تو یہاں پہ جس کیمپس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کیمپس کا آپ مین کیمپس پہ اپلائی کریں مین کمپس پہ جیسے آپ کریں گے اپلائی اور اپلائی کرنے کے بعد یہ بتایا ہوا ہے اور اڈمیشن فیس بتائی ہی ہزار پہ اور یہ کس بینک میں جمع کرانی ہے اس کا سارے انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو یہ بھی انہوں اپنی فیس فیکیلٹی اور یہ جو دو لاکھ روپ ہے اور اس کی فیکیلٹی آف سائنس فیکیلٹی آف کامرس لا بزنس ایڈمینس ٹریشن انگلیش تو سب ہی انہوں نے تین لاکھ پانچ لاکھ ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اپلائی پروگرام اس کے بعد جی مائی پروگرام آپ کس پروگرام پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے یہاں پہ تو یہ وہ جو آپ نے اپلائی کیا تھا جی میں میتھمیٹکس کے دو سو اور فزیکس کے ایک سو پچاس اور کمپیوٹر کے ایک سو پچاس تو اگری گیٹ بن گیا سیونٹی 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 اور اس کے بعد سپورٹ سیٹس پہ اگر آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کوئی اور اچھا آپ کی مرضی کا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ ڈاٹر بیٹیو میں ہے آپ اس کے ڈاٹر بیٹی ہیں تو آپ تو اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ اپلائی مائی اپلائی پروگرام یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اٹمائٹک لی آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیرنس اوپن ہو جائے گا تو اپلائی مور کے اپشن پہ اگر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ پھر واپس پہ اسے بھی سب میٹ کر دیتا اس کے بعد پرنٹ فارم پرنٹ فارم پہ آپ کلک کریں تو اس کے بعد اپلائی مور اور پرنٹ فارم پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کا فارم پرنٹ ہو کے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا اس طرح کے آنے کے بعد چلان پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ان کا چلان شو ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ سارا چلان بتا رہا ہے اور امونٹ بتا رہا ہے جی ایک ہزار پہ اور آپ نے سولہ آٹھ دوزار اکی سے پہلے پہلے اسے سبمیٹ کرانا ہے یہاں پہ انہوں نے تین بنکیں مینشن کی ہوئی ہیں آپ ایچ بی ایل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایچ بی ایل میں بھی اپنا چلان جمع کر سکتے ہیں یو بی ایل میں بھی اور این بی پی چلان بھی تو آپ جو مرضی آپ کے بینک جو آپ کے سیٹی میں آپ وہ ہی اپنی پرنٹ کر کرنا ہے نہیں کی ویب سائی پہ تو آپ نے اپلائی مور کے آپشن پہ جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے سی این آئی سی لکھا ہوا ہے بینک جس میں آپ نے پی کیا تین بینک تھے تو یہاں پہ بھی تین چھو ہو رہے ہیں آپ سے جس دن آپ نے پی کیا تھا اماؤنٹ کتنی پی کی تھی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے لکھنے کے بعد چیوز آپ فائل وہ چلان آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ اپلوڈ چلان ہے تو آپ اپلوڈ چلان پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو اپلائیڈ پروگرام تو آپ چلان پہ کلک کریں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا سبسکرائبر بننا نہ بھول گا